خوشحامدید ویورز اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں خجور کے فوائد سائنسی تحقیق کی روشنی میں ایسے فوائد جو میڈیکلی ثابت ہیں اور تصدیق شدہ ہیں خجور کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پھل چھ ہزار قبل مسیح سے کاشت کیا جا رہا ہے دنیا میں خجوروں کی تین ہزار سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں یہ سب سے میٹھے پھلوں میں سے ایک ہے اور اس کی متعدد اقسام ہوتی ہیں اور یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے خجور میں فائبر پوٹیشیم کوپر میگنیز میگنیشیم اور وائٹیمن بی سکس جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں یہاں میں طبی سائنس کے تسلیم شدہ وہ فوائد آپ کو بتاؤں گا جو خجور کھانے سے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ خجور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے میگنیشیم ایک ایسا منویل ہے جو ورم کش ہے یعنی انٹی انفلمیٹوری ہے سودش کو کم کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جب میگنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو کئی طرح کے ورم اور سودش کی سطح میں کم ہی آتی ہے جس سے خون کی شریانوں کے امراض جوہوں کے امراض یعنی ارتھرائٹس الزائیمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود پوٹیشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پیشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ انار کے جوس اور تین خجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے محققین یعنی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انار اور خجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ یعنی ایتھیرو اسکلوراسس کا خطرہ ایک تہائی یا تیتیس فیصد تک کم کر دیتے ہیں اور ہاں امریکن جنرل آف کلینیکل نیوٹریشن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ سو میلی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج یعنی سٹوک کا خطرہ نو فیصد تک کم کر دیتا ہے اور جیسا میں نے ابھی ارس کیا کہ یہ جز خجوروں میں کافی بقدار میں پائے جاتا ہے سو اسی طرح خجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پیشر میں بھی کمی لانے میں مدد دیتا ہے اور خجور بے وقت کھانے کی عادت پر قابو پانے میں مدد دینے والا موثر ذریعہ ہے یعنی آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے جس سے خون کی کمی جل دور کرنے میں مدد ملتی ہے تہام خجور کے استعمال کے حوالے سے بھی ڈائیابیٹیز کے مریضوں کو ایتیاد کی ضرورت ہے اپنے موالج سے ضرور پوچھئے بیٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ خجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام حازمہ یعنی ڈائیجسٹیف سسٹم جو ہے وہ دیگر افراد کی مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حازمہ کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لئے روزانہ خجور کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ڈیلی خجور کھائیے جو آپ کو مطلوبہ بارہ گرام فائبر فرام کرے گی جس سے آنٹوں کی یعنی انٹسٹائنٹس کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور قبض کی روگتھام میں بھی مدد ملے گی ایک نئی ریسرچ کی مطابق روزانہ خجور کھانے کی عادت حازمے کو تحفظ فرام کرتی ہے اس کے علاوہ روزانہ تین خجوریں کھانے سے میدے میں اسٹمک میں نقصان دے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور فائدہ مند بیکٹیریا کی نشونمہ ہوتی انٹسٹائنٹس میں جس سے آنٹوں میں کینسر پھیلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے خجور میں موجود فائبر آنٹوں کے نظام کی صفائی میں بھی مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام مواسطر طریقے سے کرنے میں مدد دیتا ہے اب بات ہو جائے دماغی صحت کی خجور میں وارٹمن بی سکس بھی موجود ہوتا ہے جو کہ جسم میں سیروٹونین اور نور اپینیفرین نامی آساوی ہارمونز نیورو کیمیکلز بنانے میں مدد دیتا ہے جس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے سیروٹونین ہمارے مزاج کو ہمارے بیہیوئر کو ریگولیٹ کرتا ہے جبکہ نور اپینیفرین تناؤ یعنی منٹل اسٹریس سے لڑتا ہے ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وائٹمن بی سکس کی جسم میں کم نقدار اور ڈپریشن کے درمیان ایک تعلق ہے یعنی مایوسی اداسی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے درمیان چولی دامن کے ساتھ ہے سو وائٹمن بی سکس کا زیادہ استعمال صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ ہمارے برین کو ہمارے ذہن کو بھی تیز کرتا ہے طبع جرید جاما انٹرنیشنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جسم میں وائٹمن بی سکس کی مناسب اقدار دماغی کار کردگی منٹل پرفارمنس میں ویتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ ڈا لیسٹ خجوروں میں موجود مینگنیز کوپر اور مینگنیشم ایسے اجزہ ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ بھر بھرے پنٹ کے مرد یعنی آسٹیو پوروسس سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں سو یہ تھے روزانہ خجوروں کے بقائدگی سے استعمال کے کچھ ثابت چھوئے ہیں